مرحبا 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 عطق کی تلاوت پر مبنی ہیں بسم پارے کے آخر میں منافقوں کا ذکرہ تھا جو اپنے کفر و نفاق کے سبب جہادی شرکت سے عذر کر کے بیٹھے رہے ہیں انہوں نے ہیلے بہانے تراش کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ملی تھی اور کچھ ایسے بھی متقدر منافق تھے جنہوں نے سرے سے کسی اجازت کی ضرورت محسوس نہ کی چنانچہ یا تبیرون علیکم سے ان منافقین کا بیان ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری گی اور آدم شرکت جہاد کے جھوٹے عذر تراشے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت حال سے بدری وحی باخبر کرایا گیا اور فرمایا گیا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ فضول اور جھوٹے عذر نہ تراشو ہم تمہیں سچا میں سمجھ سکیں گے اللہ تعالی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ زکاة کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ موقع ملتے ہی منحرف ہو جائے ایسے لوگوں کا چکر خود انہی پر مسلط ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے منافقین کے لکھر کے بعد مؤمنین کا بیان ہے کہ وہ مہاجر اور انسار جنہوں نے سر سے پہلے دعوت اسلام قبول کی اور وہ نیک لوگ جو ان کے پیچھے آئے اللہ انسر سے راوی ہوا اور ان کے لئے جنت کی بشارت ہے اس کے بعد مسجد ورار کا ذکر ہے جسے منافقین نے مسلمانوں میں نفاق پیدا کرنے کے لئے تعویر کیا تھا اللہ نے اس کی مذہمت فرمائی اور وہ مسمار کر دی گئی اور اس کے بعد ان تین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہے جنہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی ان کا مقاطعہ یعنی بائیکارٹ کیا گیا تھا پچاس دن کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما کر معاف کر دیا اس کے بعد سورہ یونس کا آگاز ہوتا ہے اس سورہ میں بھی اسلام کے تین اہم پہلو یعنی توحید رسالت اور آخرت کی طرف مشاہدہ کائنات کے ذریعے توجہ دلائے گئی اور اس کے ساتھ کچھ عبرت انگیز تاریخی واقعات اور قصص کا ذکر کر کے ان مضامین توحید و رسالت اور آخرت کو ذہن نشین کرایا گیا ہے چنانچہ فرما دے باری ہے کہ قرآن حکمت اور دانش کی کتاب ہے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک آدمی کو تمہاری ہدایت کیلئے پیغمبر بنا کر تمہارے دنیان بے جائے جو ان کی ہدایت قبول کرے گا فلاح پائے گا منکرین کے حق میں کوئی شفاعت کام نہیں کرے گی اس کے بعد اللہ نے بزخ کے عذاب سے ڈرائیا ہے اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دی ہے ناشکر لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب ان پر کوئی مسئیمت آتی ہے تو پھر ہر وقت اللہ کی حضور میں گرگراتے ہیں مگر جب اللہ ان کی حضورتوں کو حضور کر لیتے ہیں اور ان پر فضل فرماتے ہیں تو پھر یہی لوگ ایسے ناشکرے ہو جاتے ہیں گویا ان پر کوئی برا وقت پڑا ہی نہ تھا آخر سورہ میں فرمایا گیا کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دے کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے حق آ چکا ہے اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کی لیے فلاح کا بائف ہوگی اور جو گمراہ رہیں گے ان کے لیے ان کی گمراہی تواہی کا سبب بنے گی سبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اس کے بعد سورہ اے ہود شروع ہوتی ہے اس سورہ میں پشلی قوموں پر نازل ہونے والے قہروں اور مختلف قسمت کے عذابوں اور پھر قیامت کے ہولناک واقعات اور جزا و سزا کا ذکر خاص انداز میں آیا ہے آگاز سورہ میں قرآن کی آیات محکم اور صاف صاف ہے یہ بیان کیا گیا پھر آگے چل کر وَوَا مِن دَاب بَطٍ فِي الْأَوْوِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِسْقُحَا سے فرمایا گیا کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو پھر قائنات کو پیدا کرنے کی حقیقت بیان کی گئی اس سورہ میں بھی اللہ نے منکروں کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن پیغمبر کی خود ساختہ کتاب ہے تو تم بھی اس جیسی صورتیں تصنیف کر کے لے آؤ اپنے مددداروں کو بھی ساتھ ملے لینا یقیناً تم ایسا نہیں کر سکوں گے اللہ ہم کو نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے ایسے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے ہر حال میں اللہ سے لوگ لگانے کی توفیق نصیب فرمائے اترانے اور گرور کرنے سے حفاظت فرمائے